ایک موندری پا سکتے ہو ساڑھے چار ماشے تو گھٹو بے او بھی ہیک ناگ گاڑی او لا سکتے ہو اینج کرنا ایج جوانا اینو لا ایج میں پائی اینو لا اج لگ اینج نہیں اینج نہیں چھیک کے لا دے ہو بیلکل لے جانا چاہی دا جناب اور اگلی گا اوٹھے چل کے لالا اوٹھے چل آج 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 بیلکل بیلکل مرشد دے ہاتھ چوم اور ایندہ تو میں تو انو ایک اور گال وی دسا نراز نہ ہو سوچے سنا دے مانگا ایج دے بکھیا میرے حال سننی جتنے بیٹھے ہو میں پیر صاحب کی بلا حضور عابدی اور علماء دی توجہ چاہ لے نا میری گال غلط ہو بے میں انو ٹوک ہو میں مافی مانگ کے جا مانگا یہ میری گال ٹھیک ہو بے تھی آج تو بعد عمل کرنا ہے ایج در لیا 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 بیلکل اے مرکل میرا خیال ہے سنتی ماں یا ٹھتی ماں ہو گیا بیلکل میں لفافہ بھری بنا یقین اللہ تے کرو میرے چانے یقین اللہ تے کر اے دے تیرے واسطے اے پامان دے اجازت ہی کو نہیں اور اگلی گل محرمان دے بے سننی کارے کپڑے بھی نہیں پاسکدا میں سننی واسطے مسئلہ دات رہا اگر کسی دا مذہب ہے او میرے پرو دو جوڑے پاوے میں تنو نہیں روکدا میرا پوتر تیرا مذہب ہے میں سننیا سننی دا مذہب نہیں جننی دیر میں جینا سننی نو میں وگڑن تا نہ دے سا بولتا سینا سبان اللہ سننی اور تسی میرے مذہب تو بتا نہیں واقف ہو جا نہیں پیر صاحب دی خدمت دے اندر میں اتنے سبق سنائے نے بھی میں نو گنتی یاد کوئی نہیں لیکن انو واہ واہ عرصہ ہو گیا عرصہ تقریباً تین سال ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی سی آج ملاقات ہوئی ہے تو میرا بہت لطف آیا میں نو بڑے میں سبق سنائے نے حضرت نو اور میرے مذہب تو اے واقف نے اور بڑی دعا دیندے نے کہ میں گم گم آکے گال نہیں کردہ میرا اوہ مذہب ہے جیڑا یا حسین دہائی یا خادم حسین دہائی ہڈی اے مذہب ہے اسی گال ستی کرنے دیا 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 ہے لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نظامی صاحب اللہ توانو خیر و برکت ہے بڑی سونی آدری پیش فرمائیے تسی اور جتنے حضرات بیٹھے ہو در ایس مسلنو سننی کارے کپڑے نہیں پاسکدا محرمہ دے بیچ اور تساہ سمجھا کہ شاید کڑے پاکے شاید موندرے شندرے پاکے پانچ پانچ چار چار شاید گلے زنجیرہ پاکے شاید کارے کپڑے پاکے اسی امام حسین نو راضی کر لانگے میرا جملہ سن کے زندہ بندہ بولے دوسرے نال میرا کلام نہیں ہے ماں کیا کارے کپڑے آن دے نال حسین نراضی نہیں ہونہ تو اپنے کارے کرتو تو بدل دے حسین نراضی ہو جانا ہے ایسا مسئلہ اس مسئلے نو سمجھ اور میں حضور مرشد میں اس دفعہ ایک بچے نو پوچھا ماں کوئے کڑا پائی ونہا کیا پوایا ہی اکھے میرے پیو میں کیوں پوایا اس نے ادھر یہ سواستے کہ وہ آدھر امام زین الابدین نو پوایا گیا سنت پوری پہ یہ ان دیئے میں کیا امام زین الابدین نو تا یزیدیاں پوایا ہان اور وہ کڑے نان اور بیڑنیاں ہان اور ہاتھ کڑیاں دی سورتا میں کیا انہاں نو یزیدیاں پوایا گیا تیرا پیو یزیدیاں میں نو جواب دیتا جائے وہ ادھر امام پیو نو پوچھ کے دس سانگا میں کیا انشاءاللہ یا پیو سدھا ہو جائے گا اللہ دے فضل دے نال حلال دی ٹاکی لگی ہوئی آئی پیو بھی سدھا ہو گیا تھے پوتر بھی سدھا ہو گیا ہے اور نے اگر سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی پی اے لوگ اے میں ڈراما کر کے سانو آتے ہیں انہاں دی سنت ہے میں آکے آیا تھے سونا اے میں پیر صاحب دی موجودگی چولا مہدی موجودگی دستہ پی آن انہاں دی سنت کڑے نہیں میری گال غور دے نال فرانسی ٹڈانا کوئی بندہ چوپنا بابینے مرنہ میں نو دکھ ہوئے گا انہاں دی سنت ہے کڑے نہیں کڑے کپڑے موندرے نے انہاں دی سنت ہے تے پانچ وقت نماز ہے انہاں دی سنت ہے تے تلاوہ تے قرآن ہے انہاں دی سنت ہے تے بی بی یاں دا پردہ کرانا ہے انہاں دی سنت ہے تے سبر کرنا ہے انہاں دی سنت ہے تے سارے سے حبادہ عدب کرنا ہے اے انہاں دی سنت ہے سنی بندہ بولے ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں مسلک دا چوکی داراں تے چوکی داری مدیندہ راساں اور چوکی دار تو ہمیشہ ڈاکوانو خسا چڑھ دا ہے جناندہ چوکی داراں دیتا جاوے خوش شندرمیہ ستا سائیں جانے آئیں پر جاگ دا تا راندھائینا بندہ سمجھائیے ڈاکوانو بیڑ ہو سی انہا گلان دے کہا سم خدا دی سنی دا چیرہ تا غلاب دے پھل ترہ بندہ جانتا ہے نا ضرورت اس عمر دی ہے کہ کھل کے اس طرح تقریر کر کے قوم نو سمجھایا جائے میں اس جوان نو جتنی شابہ ہی دے ہو تھوڑی ہے اس نے اس بد کرداری آلے عمل ہوں آپ نے بھی تو دور کر دیتا ہے جڑے جڑے پائی بیٹھے ہو لہ دے ہو یہ ایسا گندہ عمل ہے ستے پہنے دے ہو موڑے بھی لانتا وستیاں پہنے دیا چونکہ لانتیاں دا عمل ہے نا بندے دے پتر دا عمل ہی نہیں ہے سٹے جالے بندے بٹھے بول دے بیٹھے نا علماء مشاہ کڑ کے جڑے میرے برگے بیٹھے ہو سٹے ہی دا باہر تا بڑھوں بولو تا سہی نا جا سارے نا بولنا چاہی دا ہے مسئلہ شریعت دا لیکن جڑی بات میں سمجھا رہے ہیں بھائی جانے انہا چیزان دی اجازت نہیں ہے اور آج کل ایک اور لوگ کا کام پھڑیا ہے پتہ نہیں او دے بارے لوگ کا دا کی نظریہ ہے دس محرم آبے نا تا سڑکتے کھلو کے سبیلہ پانی لالیں دے نے دو پی پی ٹھٹے کی تے ویچ روح افضہ سٹی اور پانی پی بانا شروع کر دیتا کیے جی اخی جی امام حسین دا اسی انہوں نے نام دی میں کہا قسم خدا دی اگر تُو صدق نیت دے نال کردہ پہا حلال دے پیسے نے سواب تینوں بھی ملے گا حسین پاک بھی تیرے اتے راضی ہو جائے گا لیکن تینوں میں اے پچھاں گا آج تُو اٹھ وجے سبیل تلالیں یہ پانچ وجے اٹھ کے فجر بھی پڑی تھی اگر یہ ہزار بندے دا مجمع نہیں بولیا تھی دا مطلب ہے گالچ وزن ہے جنہیں تُو اڈے صاحب بند کیتے نہیں دسوئے میرا چند ہے تُو جو اٹھ وجے سبیل لالیں یہ تُو پانچ وجے فجر پڑی یہ تُو زور دی نماز پڑی یہ تُو تلاوت پورا سال کیتی ہے تے کھلوتا ہے انہیں تے سیری سائیڈہ ہی کٹوایا ہے اوہ جے سسین پاک دے نا تے تُو سبیل لائی کھلوتا ہے اوہ یا تے نے دیتے بھی پڑھ دے رہے ہیں سبان اللہ کئی چھوڑ جب کرو بولو تا زہینہ یا میرا چند جاگو اسی یقین اللہ تے کرو میں مرشد پاک دی توجہ چاہ لے نا میں نو بڑی محبت ہے حضرت دنال اللہ ہی نا دی زندگی برکت دے وے میں قادری یہاں لیکن میں چشتی علمی زا جاؤں سمجھا رہی نا اس بات نو ذرا سمجھے ہے آپ نو پتہ ہے میں حضرت اعتار دا مریدہ پتہ ہے نا آپ حضرات نو اور ساڑی محبت جی میں باب خادم دے نال ہے اوہ بھی سارے یہاں دے سامنے ہے ساڑنو کوئی یار نہیں ہے اور کوئی سنی سیولا کی دا حالیم ایسا نہیں ہے جی ساڑنال محبت نا ہوئے جیڑا وگڑے یا تگڑے ہیں اوہ با میں پیر بھی ہوئے تھی آپ آئیں جو تھڑا مارنے ہیں جو میں فوٹبال نو ماری دا ہے ہاں اور انہوں گیرون دے وے جو کڑ کے بار ماری دا ہوئے تھا ایران دا بھی یہ تھڑا وجہ کے دا ہے اور مارنا بھی چاہی دا ہے کسے بولنے چنا رمیں توجہ ہے جڑی میں بات آپ دی خدمت دے اندر سمجھا رہے ہیں درہا ہو سمجھے آجے حضرت پیر صاحب لوگ کا دا کردار ہے اندہ بنگیا ہے کربلا دے اندر دو سبق سن ایک یزیدی تے خسینی یزیدی سبقی ہے بندہ بے نمازی ہوئے فاسق ہو انفاجر ہوئے شرابی ہوئے کبابی ہوئے بے عدب ہوئے صحابہ دا اہل بیدہ سمجھا رہی ہے اے یزید دا کردار ہے حسین دا کردار ہے بندہ نمازی ہوئے بندہ سیدہ کرے بندہ بیبین اپردہ کرواوے بندہ سبر کرے بندہ امن دا درست دے بندہ سحابہ دا عدب کرے اہل بیدہ عدب کرے پیار بندے اے امام حسین دا کردار ہے لیکن آج افسوس ہے منونہ لوگ کانتے سارا سال کامی یزید آلے کردن بے نمازی ویراندن فاسق ویراندن فاجر ویراندن سیابنو بھی بھوک دن اہل بید رو بھوک دن تے داس محرمو دے گا امام حسین دیا پکا کے بہراندن میں کہا کامی یزید آلے دیکھ گا حسین دیا اہل بھوک دا تو تسی منو سدنا تا کوئی نیچی بن جا لے تو آڈے تا ساٹھ وجہ کھلو تن لیکن جب ہم مسئلہ دستا پہ اس مسئلے نو سمجھن نسان ہو بے امام حسین آلہ پھر تو حسین دیا سبیلہ اللہ پھر تو امام حسین دے نارے اللہ پھر تیرے قبول ہونے نک کام سارا سال یزید آلے تے دیکھ گا حسین دیا میں کہا تیری مثال تُو نبیبیاں ترہا جڑا سارا سال ڈرامے کر دیا فلمان دے بیچران دیا بازاری عورتوں دیا تے رمضان شریف ہے مو تے ٹاکی شاکی مار کے کپڑے نمے گات کے بہران دیا ہم بتائیں گی روزہ کیسے رکھنا ہے روزہ کیسے بچانا ہے کیسے تگانا ہے میں کہا تیرے الوے کے پہلے ہی جاندہ راندہ دو ساڑے روزہ بچانا آگئیاں بڑھ کے مرنی کو حیانو آتھ کر ایس پاکستان نو کتنا یتیم کر دیتا گیا ہے او تھے بہونہ ہی نا تے کسے مفتی منیب الرحمان برگے نو بہا تے نو دس سے دوز اکی میں تگانا ہے سمجھا رہی ہے حضور ہے او بھائی جان او تھے بٹھاؤنے ہی نا تے لی آسکادری برگے نو بٹھا تے جی او تھے بٹھاؤنے ہی تے مدفرشہ برگے نو بٹھا تے جی او ٹیم نہ دے میں تے ستاری نو خدمت دا موقع دے تے دوڑ کٹ کے رکھ دیں گے تے گلی کو نہیں جنا تماشے بڑھے ہونے لوگ کانے جناب اے بیبیاں آگئیاں کیسے روزہ تگانا ہے ویوور شیپ دے بھکے بھا کمال علی گالے سارا سال ڈرامے بات رمضان شریف اچھا جنا تے جناب داس دے محرمہ دے حسینی بان کے وضن دردت ہویا زندہ بندہ بولے زندہ بندہ زندہ بندہ دوے دی چھکی ہے ماتونو پہلے دسیاسی غیرت علی تقریر کرنا بھی یوکھی ہے تے سننا بھی یوکھی ہے لیکن میری پہچانی غیرت دی تقریر ہے ماتونو داس دے ماتونو اپنی اصلاح کرو گرامی قدر حضرات انہا چیزیں دے نال نہیں کردار دا حسینی بن فجر دی ازان آوے مسیح تے لب سمجھ آ رہی ہے مزہ آ جائے ہر روز قرآن دی تلاوت کر کسے مجبوری دی وجہ تو نہیں کر سگیا دوسرے دن کر سال سال گدر گیا اللہ نہ کرے کو بدبخت ایسا بیٹھا وجہ نے حیاتی ہے کدی قرآن ہی نہ پڑھیا ہوئے کہ سمجھے آسی اسی جناب علی آمن علی ناد خان مولوی تے پیری نانیاں چومیاں شومیاں لے سمجھوں دی بھئی مسیح تے بوہ چوم ماں دے ہاتھ چوم پیو دے پیر چوم اور نہ بولیں اور نہ بولیں ماں پیوڑے مسئلے تھے نہ بولیں اور جدو قرآن چومیں مسیح تے چاویں نماز آ پڑھیں ماں پیوڑی قدر کریں اس تو بعد کسے کامل مرشد ہاتھ چوم بیڑے پار توجہ ہے کہ کوئی نہیں آئے اے اصلی پیغام جزاک اللہ یہ دا مطلب ہے کوئی گال ہوئی ہے بابے نو کرانٹ لگ گا ہے یہ اندر گال اہم ہی نہیں نہ جان دی اوئے بولو تے سینا سبحان اللہ مدینہ جاؤ سارے میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی گال چلی سی ہو بیلی کڑے آ لے توں میں کہتواری ذرا اصلا بھی ہو جاوے بڑی ضروری ہے عمل کرے سو پیغام ایسے چیز دا نام ہے میں پھلکس چیز دا نام ہے پیغام ملے کی جاو